علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں اللہ ما فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہو یا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہو یہ مالٹا کی جیل میں تھے و انڈامان کی جیل میں تھے کوئی بھی ایک خط ان کا نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے انگریزوں سے معافی کی بھیک مانگی کیا ساور کرنے نہیں کہا تھا کہ میں ترنگے کو نہیں مانتا میں بھگوا رنگ کو مانتا رسس کے مہن بھگوت تھے ہمارے ملک کے موجودہ وزیر دفاع محترم راجنات سنگھ صاحب تھے تو دونوں کی تخریر ہوئی اس میں اب تخریر تو ہو گئی رات میں صبح صبح حضب عادت حضب روایت میڈیا صبح ساڑی آٹھ بجے ہمارے گھر کو آگئی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں گلبرگے کو آنے والا ہوں اور آ کر مجھ سے کہا کہ یہ یہ باتیں کہیں اس پر آپ تفسرہ کرئے تو سب سے پہلی بات علیہ سیٹ صاحب کی شکایت دور کر دے رہا اور کانگریز والوں کو بھی شاید سن کے تھوڑا اچھا دیکھیں گا تو وزیر دفاع نے یہ کہا کہ ساورکر نے جو انگریزوں کو مافی نامے کے خط لکھے تھے وہ مہاتمہ گاندی کے بولنے پہ لکھے تھے کوئی نہیں بتا سکتا کوئی نہیں بتا سکتا اب یہ جو محترم ہے ساورکر یہ جیل میں گئے انیس سو گیارہ کو کب گئے جیل میں جولائی چار انیس سو گیارہ کو گئے یہ ضرور یہ بولنا کیونکہ ریکارڈ ہو گیا تو دکھاتے ٹی وی والے انہیں ایک اور بھڑکا ہو باشن گلگورے میں دے گئے بھول کے تو جولائی چار انیس سو گیارہ کو انہوں جیل میں ڈالے ساورکر کو اب راجنات سنگھ یہ بول رہے کہ مہاتمہ گاندی خود انکس یہ بولے کہ آپ انگریزوں کو ایک خط لکھو مرسی پیٹیشن لکھو مافی نامہ لکھو میں راجنات سنگھ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جھوٹ بولنے کے لئے کس نے مجبور کیا چار جولائے انیس سو گیارہ کو جب ساورکر کو انگریز گرفتار کر کے کالا پانی انڈامان میں رکھے گاندی بھارت میں نہیں تھے ساؤت ایفریکہ میں تھے راجنات سنگھ صاحب وہاں سے کیا انہوں کیا پلین میں اڑکے آکے بولے یا کیا کیسا ہے اتنا پلین بھی نہیں تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا اب انہوں لمبی چھوڑ دیئے اب یہ سمجھے کہ ہم لوگاں ہمارے کان میں پھولے ہم نہیں دیکھیں گے نہیں معلوم ہمارے کو ہمارے کو معلوم ہم بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں زیادہ نہیں پڑھتے تھوڑا تھوڑا پڑھے لکھے ہیں وہ ہم تیلگو میں بولتے ہیں کنچم کنچم لٹل لٹل یہ پہلی جھوٹ ان کی اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہ ہو گیا پھر اس کے بعد انہوں ایک اور معافی نامہ لکھے نومبر چودہ کو انیس سو تیرہ کو اور تیسرا لکھے اور مہاتمہ گاندی بھارت کو کب آئے جنوری نو انیس سو پندرہ کو معنی دو خط لکھ چکے تھے انگریزوں کو ساور کر اگر وہ انگریزی کا خط آپ کے سامنے پڑھوں گا اس کا ترجمہ کروں گا تو یہ جتنے سنگ پریوار کے لوگ ہیں آگ بگولا ہو جائیں گے اتنی تعریف کر رہے انگریزوں کی آپ ایسے ہیں آپ دریا دل ہیں میرے کو معاف کر دو یہ بات بولتا ہی نہیں ہے ہاں یقینا گاندی کا خط ہے گاندی نے خط لکھا تھا گاندی نے خط کا جواب لکھا تھا گاندی نے اس خط کا جواب لکھ کر یہ نہیں کہا گاندی نے اپنے جواب میں ساور کر کو کہ بیٹا تو معافی مانگ لے جا کے نہیں کہا گاندی نے گاندی نے خط میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو وہ خط ہے گاندی نے لکھا جنوری پچیس انیس سو بیس کو اور گاندی اس میں خط میں لکھ رہے کہ آپ کا خط ملا بڑی مشکل ہے آپ کو ایڈوائز کرنا میں آپ ایس سجیسٹ ہاؤویور یور فریمیگ ای بریف پیٹیشن سٹنگ فور بڑی مشکل ہے گاندی ان کو یہ مشورہ دے رہے کہ آپ ایک پیٹیشن انگریزوں کو لکھو اور جو جروم آپ کے بھائی سے ہوا یہ بولو کہ وہ سیاسی جروم تھا آئی سجیسٹ دس ان آرڈر دیت وڈ بی پوسیبل تو کانسنٹریٹ پبلک اٹینشن ان دے کیس مینوائل آنے گاندی کان بول رہے اس میں کہ مافی مانگو گاندی تو یہ بولتے تھے کہ اہمسا کا سب سے بڑا راستہ جیل کو جانا ہے جیل کو جانا ہے اور موصف کو کالا پانی میں ساور کر کو جیل میں دالے آٹھ مہینے کے اندر ہی خط لکھ دیئے انہوں پہلا اب راجنا سنگھ بولتے کہ ہمارے وزیر دفاع ہے کہ گاندی نے ان سے کہا تھا گاندی نے کہا کہا گاندی تو جنوری پچیس انیس سو بیس کو خط لکھے اس سے پہلے تو موصف دو خط لکھ چکے تھے تو یہ اب یہ بی جے پی کا مقصد کیا ہے کہ ساور کر کے بارے میں بڑا اچھا تاریخ میں یہ بھی آیا میں جا میں ایک سیاست کا تعلیب علم ہوں انیس سو نووت تک بی جے پی ساور کر کا نام ہی لے لیتی تھی ہندو توا کا نام بھی نہیں لیتی تھی یہ اڑوانی نے شروع کیا ہندو توا اور ساور کر انیس سو نووت میں اس کے بعد سے سب شروع ہو گئے اچھا ساور کر کی تاریخ کیا ہے ساور کر کی تاریخ یہ ہے کہ ساور کر نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساور کر نے اب یہ ہم بی جے پی والوں پہ چھوڑ دیتے آپ جھوٹ ہے سچ ہے بولو ساور کر نے انیس سو آزادی ملنے کے بعد نائنٹین فٹی سون میں کیا ساور کر نے نہیں کہا تھا کہ میں ترنگے کو نہیں مانتا میں بھگوا رنگ کو مانتا کہا تھا ساور کر نے یہ بات تیسری بات ساور کر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندو بادشاہوں کا یہ کام تھا کہ مسلم خواتین کی عزت لٹتے ان کا ریپ کرتے تاکہ جنگ جیت جائے چہتی بات ساور کر نے کہا تھا کہ جب نیتا جی سباس چندر بوس انگریزوں سے غلامی کو ختم کرانے کے لیے بھارت کے لوگوں سے بول رہے تھے کہ آؤ میری انڈین نیشنل آرمی میں آؤ تو ساور کر لوگوں کو بول رہے تھے نہیں تم انگریزوں کی فوج میں جاؤ چھتی بات ساور کر یہ تاریخ میں یہ میں کوئی اپنے دل سے نہیں اس سے نہیں بنا رہا ہوں میں نائنٹین تھرٹی نائن میں کانگریز اور تمام مجاہدین آزادین نے فیصلہ لیا کہ ہم تمام اپنے اپنے وزارت کی حدوں سے استفاہ دیتے تو ساور کر لنگنگ لنگنگ تو وائس رائک کے پاس جاکے نہیں نہیں ہم نہیں دیتے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں نائنٹین سب اچھا یہ بات بار بولتے ہیں مسلمانوں کو ٹو نیشن تھیوری ارے ٹو نیشن تھیوری کی سب سے پہلے بات کرنے والا انیس سو سائنٹیس میں ساور کر تھے ساور کر نے کہا کہ ہندو نیشن ہے اور مسلمان ایک کمیونٹی ہے آپ بولے ہی ہم نہیں بولے نہ ہم کو ساور کر سے مطلب ہے نہ جنا سے مطلب تھا ہمارکو نہ رہے گا کبھی اور آپ کو معلوم کہ ہندو مہا سوا اور مسلم لیگ مل کر اختدار میں تھے اس زمانے میں میں نے دونوں ہندو مہا سوا اور مسلم لیگ مل کے اختدار میں تھے اور آخری بات ساور کر مہاتمہ گاندی کے ختل میں ملوث تھے کون بولے بات یہ مہاتمہ گاندی کے جو ختل کا مخدمہ چاہا اس میں ساور کر ایک کیوں تھے کوٹ نے ان کو کہا کہ ان کا جو پیئے تھا ساور کر کا باجے نام تھا وہ جو ایویڈنس دیا اس کو قانون میں کیا ہے کہ کورابوریٹ کرنا میں نے صرف میرے بولنے پہ نہیں بلکہ علیہ سیٹ بھی بولنا وہ نہیں کر سکا مگر جسٹس کپور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے کمیشن آف انکوائری بنا گیا انہوں نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ساور کر کے گھر میں گاندی کے ختل کی سازش ہوئی آپ انہوں کو اپنا ہیرو مناتے ہیں آپ ان کو اور اچھا یہ بھی چھوڑو آپ یہ بھی اگر جھوٹ رہا تو کیا سردار پٹیل نے نہیں لکھا کہ ہندو مہا سبا کی ایک فینینشل آرگنیزیشن ساور کر کے ماتہ تھی جس نے گاندی کو ختل کیا یہ سب چیزیں ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں جب میں دوہزار چار میں پارلیمنٹ کو ہیدر آباد کی عوام کا لاکھ شکریہ مجھے منتخف کر کے اللہ نے بھی جایا دوہزار چار میں پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں میں گیا تو جیسا ہم ایسا بیٹھے وہ سنٹرل ہال یہاں پر گاندی کی فوٹو ہے اور اس کے رائٹ آپوزٹ ساور کر کی فوٹو ہے آپ بتائیے کہ جس کے قتل کا مختمہ اس پر چلا کوٹ نے بھری کیا ان کو مگر انکواری کمیشن میں ثابت ہوا کہ وہ ملوثت ہے یعنی گاندی کی فوٹو ایک طرف ساور کر کی فوٹو ایک طرف تو یہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں پھر خود وزیر دفاع اس طرح کے اگر بات کریں گے اور پھر موہن بگوت رسس کے سرسنگ چالک بول رہے ہیں نہیں ساور کر اردو بڑی اچھی بولتے تھے غزل لکھتے تھے انہوں مسلم دوست تھے کہتے ہیں غزل لکھے تو مسلم دوست ہو جاتے ہیں آج میڈیا والے میں اس سے پوچھے ملا تمہارے ان کو تاریخ نہیں معلوم مہاتمہ گاندی کے ختل کا جو ایف آئی آر تھا وہ ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا کہ ملزم ایک ملزم دو دفاع تین سو دو ساور کر نے اردو سے نفرت کا اظہار کیا تھا وہ بھی ریٹن ہے یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی جانتا نہیں اپنی لمبی رمبی جھوٹ چھوڑ کے نکل جاؤ کوئی پکڑنگا نہیں ارے تو ہم جانتے نہ تھوڑا بہت پڑے ہم بھی علماؤں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی سیکھے ہم بھی جانتے ہیں تو آج ان کو ان کو آپ بنا رہے ہیں کہ انہیں بڑے وہ تھے ارے کہاں تھے بھائی گاندی کے ختل میں یہ تھے ساور کر نے یہ بھی اکھا کہ ہٹلر نے جو جرمنی میں یہودیوں کو ختم کیا وہ صحیح تھا کیونکہ یہودی جرمنی سے اندر نہیں مل سکے اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے ارے فیسیزم کی تائید کرتے تھے اور ہم ہم کو سکھا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یاد رکھئے بی جے پی اور سنگ پریوار جو کانگریس کے لوگ بھی آج ساور کر کی تائید کرتے ہیں کھل کے بولو بولن نہیں مانتے ہو